بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all of you I hope you all find آج میں آپ کو 3 کلاس کا SST کی بک کا ایک یونٹ پڑھاؤں گے ہمارے معاشرے میں میل اور فیمل دونوں کو ہی ایک خاص مقام حاصل ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل بھی وومنز جو ہیں وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں ہر کام میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں جس طرح آج وومنز ہمیں ہر فیلڈ میں نظر آ رہی ہیں اسی طرح ہسٹری میں بھی کچھ وومنز ایسی ہیں جنہیں ایک اہم مقام حاصل ہے تو آج میں آپ کو یونٹ نمبر ایٹیل میں کچھ خاص وومنز کے بارے میں پڑھاؤں گی سم گریٹ مسلم وومنز یعنی کچھ عظیم مسلمان خواتین Both men and women play an important role in the society Men اور وومنز دونوں ہی ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار عدد کر رہے ہیں You can see them successfully doing jobs in every field of life آپ ان دونوں کو ہی کامیابی سے ہر بہت سی fields میں job کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں In the past also women have done wonderful deeds اور past میں بھی ماضی میں بھی کچھ ایسی خواتین دیکھی جاتی ہیں جنہوں نے بہت سے اچھے عامال کیے Here are some of the great مسلم women from our history یہاں پر کچھ وومنز ہیں جو کہ great مسلم وومنز ہیں عظیم خواتین ہیں اور ان کا ہسٹری میں کافی نام ہے تو ان کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ بی بی آئیشہ was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق the closest friend of holy prophet peace be upon him حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے the holy prophet married her after the death of بی بی خدیجہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی حضرت بی بی خدیجہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی death کے بعد بی بی آئیشہ was quite young at the time of her marriage جب حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی but she was a very wise woman and remembered carefully everything said by the holy prophet peace be upon him مگر وہ بہت اکیمن خاتون تھی اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں ہر بات کو بہت خیال سے یاد رکھتی تھی she also took charge of the arrangements for the marriage of بی بی فاطمہ and carried them out with grace and simplicity جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بہت ذمہ داری اور بہت خوش اسلوبی سے ساری ذمہ داریوں کو سنبھالا اور ہر کام پورا کیا when the holy prophet peace be upon him died people began coming to her in order to learn the teachings of the holy prophet peace be upon him حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد لوگوں نے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آنا شروع کر دیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بی بی آئیشہ taught them the wise saints of the holy prophet peace be upon him اور حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں باتوں کو لوگوں تک پلچانا شروع کر دیا لوگوں کو تعلیمات دینے شروع کر دی on many occasions when there was a difficult problem and others found it difficult to solve بی بی آئیشہ would solve it in the light of the holy teachings of islam اگر کسی بھی occasion پہ کوئی بھی problems یا کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو کہ لوگوں کو solve کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی تو حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام problems کو solve کرتی تھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں like بی بی خدیجہ she is also called ام المومنین بلکل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور انہیں بھی ام المومنین کہا جاتا ہے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ was the youngest daughter of the holy prophet peace be upon him بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی ہر مدر was بی بی خدیجہ ان کی مدر کا نام حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا بی بی فاطمہ was very close to the holy prophet peace be upon him and shared all the difficulties faced by the entire family in the early days of اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ close تھی اور اسلام جب پھیل رہا تھا تو ابتدا میں آنے والی جو جو مشکلات کا سامنا ہوا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیئر کیا when the muslims had to migrate to madina along with the holy prophet peace be upon him جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم madina ہجرت کرنے لگے بی بی فاطمہ also had to migrate to madina along with the holy prophet peace be upon him تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بی بی فاطمہ also migrated to live with her father تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے فادر کے ساتھ ہجرت کر گئی soon after that she was married to حضرت علی who was the son of حضرت ابو طالب the holy prophet's uncle جلد ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور حضرت ابو طالب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے they had two sons and a daughter ان کے دو بیٹے تھے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی the sons were امام حسن and امام حسین while the daughter was بی بی جینب ان کے دونوں بیٹوں کے نام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے اور ان کی بیٹی کا نام حضرت بی بی جینب تھا the holy prophet peace be upon him loved بی بی فاطمہ and her children ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے he used to tell people that these children would offer great sacrifices for islam اور وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ بچے ایک دن اسلام کے لیے عظیم قربانی دیں گے when the holy prophet peace be upon him was about to die he told بی بی فاطمہ that she would be the first one from his family to meet him in the paradise جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان کی فیملی کی پہلی خاتون ہوں گی جو ان سے جنت میں ملیں گی she died soon after the death of her father اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسال کے چند چند روز بعد ہی کچھ عرسے بعد ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ویسال ہو گیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے حضرت رابیہ بسری رابیہ بسری was a peers woman رابیہ بسری ایک پاکیزہ خاتون تھی she lived more than a hundred years after the death of the holy prophet peace be upon him حضرت رابیہ بسری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے سو سال بعد دنیا میں آئیں انھر ارلی لائف رابیہ بسری was sold as a slave girl ان کے ابتدائی زندگی میں انہیں ایک غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا ہر ماسٹر was very strict and used to give her a lot of work to do in the day انہیں جس شخص نے خریدا تھا وہ بہت زیادہ سخت مزاج تھا اور بہت ظالم تھا اور وہ دن بھر ان سے سخت کام کرایا کرتا تھا at night she would get very tired جب رات کا وقت ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ تھک جایا کرتی تھی but she still used to offer prayers most of the night لیکن اس کے باوجود وہ رات کو کافی دیر تک عبادت میں مصروف رہتی تھی one day her master asked her in the day ایک دن ان کے master نے ان سے پوچھا کہ تم رات کو سو کیوں نہیں جاتی رات کو آرام کیوں نہیں کرتی جب کہ تم دن بھر اتنا سادھ کام کر رہی ہوتی ہو she replied تو انہوں نے جواب دیا if I can work for you all day جب میں تمہارے لئے دن بھر کام کر تو پھر میرا کے وقت اس خدا کا کام کیوں نہ کر جو میرا real master ہے یعنی جو حقیقت میں میرا آقا ہے جس نے مجھے بنایا ہے the master got so impressed that he freed her at once تو ان کا جو master ہے وہ بہت زیادہ impressed ہو جاتا ہے متاثر ہو جاتا ہے ان سے اور وہ انہیں ازاد کر دیتا ہے now rabia basri was able to worship as much as she liked اب rabia basri جو انہیں وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ جتنا مرضی عبادت کر سکتی ہیں she spent most of her life in the city of basra انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ basra میں گزارا تھا she became famous for her pity and wisdom وہ اپنی پاکیزی اور اکلمندی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی people used to come to her to ask all kind of questions about human nature and the reality of this world and she would always answer the questions with great wisdom لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے دنیا کی حقیقت سے مطالق سوالات کرنے کے لئے اور حضرت رابیہ بسری ہمیشہ لوگوں کے کیے گئے ہر سوال کا بخوبی جواب دیا کرتی تھی بہت اکلمندی سے یہی پر ہمارا یونٹ ختم ہو جاتا ہے اللہ حافظ